کوئٹا ریلوے سٹیشن دھماکے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کوئٹا گریجن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر وفاقی وزیر داخلہ گورنر اور وزیراعلا بلوچستان سمیت اسکری اور سویل حکام نے شرکت کی تدفین کے بعد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا سی ایم ایچ کوئٹا کا دوارہ کوئٹا دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات میں کہا دہشتگردوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا دہشتگردی کے خاتمے کا مشن قومی اور اجتماعی آزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور خوشحال مستقبل محفوظ بنانے کے لیے تمام پاکستانیوں کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکش حملہ ستائیس افراد چہید اور باسٹھ زخمی ہو گئے دس کی حالت تشویشناک صبح اٹھ بج کر پچیس منٹ پر ہونے والے دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج مقدمہ ایس ایچو ریلوے کے مدیت میں سی ٹی دی تھانے میں درج کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق آٹھ سے دس کلو بارودی مواد کا بیگ اٹھائے خودکش حملہ آور نے جعفر ایکسپریس کا انتظار کرتے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا کمیشنر کوئیٹا حمزہ شفقات نے کہا کہ حملہ قانون نافذ کرنے والے دارے پر تھا شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا دھماکے کے بعد اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی شہدہ کا تعلق بلوچستان اور ملک کے مختلف شہروں سے ہے اور یہ کانفلٹ زون ہے اور کانفلٹ زون میں یہ جو واقعات ہیں ان کا تدرات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کی مرکزی حکومت آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری سکریٹی فورسز ٹھیک ہے ویوائی ہے انشاءاللہ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے سب نہیں بھی پہنچتی ہیں یا پہنچتی ہیں تو لیٹ پہنچتی ہیں سارے ملکے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ یہ ایک پوری بار کی سیچویشن ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نورمل اللہ آتے ہیں کہ تیوری ایڈکیٹ ہی ہے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ حکومت اور ایجنسیز دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیراللہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی وزیر داخلہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ سیول اسپتال کوئٹہ میں دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کے بعد کہا دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک ضرور پہنچائیں گے یہ لڑائی صرف دہشت گردوں اور فوج کے درمیان نہیں پوری سوسائٹی نے لڑنی ہے ہمیں ریاست کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر آزم نے سیکیورٹی کی خامنگ کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اس وقت جنگی حالات ہیں نورمل حالات نہیں دہشت گرد اب خودکش حملہوروں کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے بلک کے تمام مقاتب فکر کے علماء و مشایق کی کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی مضمت دہشت گردوں خارجیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بلا تفریق کا روائی کا مطالبہ بھی کر دیا مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں علماء کرام اور مشایق عزام کے ساتھ دیگر مذہب کے نمائندے بھی شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر بے گنا پاکستانیوں کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد صفاق اور قاتل ہیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے اناثر اور تنظیمیں بے گنا پاکستانیوں کے قتل عام پر خاموش ہیں ایچ آر سی پی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں حکومت عسکریت پسندی کو روکنے کے لیے فوری طور پر سیاسی قوتوں کے ساتھ وسیطر باتچیت کا آغاز کرے پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے کوئٹہ میں دھماکی کی مضمت دھماکے کے متاثرین اور ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی روکی جا سکے روس کی بھی مضمت رہا دکھ میں برابر کے شریک ہیں ترکیے کی بھی ریلوے سٹیشن پر دہشتگرد حملے کی مضمت ترک وزارت خارجہ پاکستانی عوام سے تازیت کا اظہار دہشتگردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کی حمایت کے عظم کا عادہ وزیر عظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیف میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ مرکز کے قیام کے لیے وزیر داقلہ موسن نقوی کے اقدام کو سراحہ کہا سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے اسلامباد میں عالمی میار کے مطابق کیس کے خدمت مرکز کا قیام لائے کے تحسین ہے خدمت مرکز میں سفارت کاروں اور غیر ملکیوں کو ڈرائونگ لائسنس کریکٹر سرٹیفیکیٹ پولیس ویڈیفیکیشن سرٹیفیکیٹ کا اجرا کیا جا سکے گا وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کمپرومائزڈ ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے علی امین گنڈاپور کے اعلانات بڑھ کے ہیں اس احتجاجی کال سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی پچاس فیصد کوئی پچیس فیصد کمپرومائزڈ ہے پی ٹی آئی والے ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق کمپرومائزڈ ہیں بھارت کے چیمپینز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہ آنے کی خبروں پر خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ بلواسطہ جنگ کی حالت میں ہے اور وہ اس معاملے پر بھارت کو سخت ردعمل دینے کے حق میں ہیں بانی پی ٹی آئی اسی ماہ کال دیں گے اس کال پر جب گھروں سے نکلیں گے تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروالیں گے وزیرالہ خیبر پختن خالی امین گنڈاپور کا سوابی میں جلسے سے خداب تحریک انصاف کے چیئر مین بیرسٹر گوھر نے کہا کہ آج کا جلسہ چھبیسویں ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہے آئندہ ہفتے ان ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں امید ہے عدالت ان ترامیم کو ختم کر دے گی بھارتی ٹیم چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی کرکٹ وورڈ نے آئی سی سی کو بتا دیا کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ کہا بھارتی بورڈ نے حکومتی کلیرنس نہ ملنے پر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے منع کیا ہے پاکستان کرکٹ وورڈ کے ذرائع کے مطابق پی سی بی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ کوئی پیش رفت ہے شیئرمن پی سی بی نے گودشتہ روز کہا تھا کہ پچھلے چند سال میں ہم نے خیر سے گالی دکھائی لیکن ہر بار ہمین سے اس کی طبق کو نہ رکھی جائے ابھی تک بھارتی بورڈ نے تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواوں نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا ملتان مسلسل دوسرے دن ملک کا آلودہ ترین شہر قرار ائر کالیٹی انڈیکس سترہ سو کو چھو کر بعد میں سات سو تک آیا دوسرے نمبر پر لاہور چار سو سر سٹ تیسرے نمبر پر پشاور تین سو بانمیہ اور راول پنڈی دوستو چوان سکور کے ساتھ چوتھے آلودہ ترین شہروں میں رہا اسلامباد پانچوان جبکہ کراچی ہفتے کو پاکستان کا آٹھوہ آلودہ ترین شہر رہا لاہور میں حکومتی اعلانات کے باوجود گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت نہ ہو سکا پنجاب کی سینئر وزیر مریم وارنگزیب نے کہا کہ یہ مسئلہ اب ایک شہر یا صوبے کا نہیں پورے پاکستان اور خطے کا انسانی مسئلہ بن چکا ہے شہری احتیاط کریں شدید آلودگی کا شکار شہروں کے مقین بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ترجمان جے ای وائی فے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا مختلف اشوز پر ملاقاتوں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے موجودہ حکومت پی آئی اے کی نچکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں سابق وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل کا دعویٰ پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کبھی نچکاری کے حامی نہیں رہے تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ ہم معاملات آگے بڑھانے سے نچکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق نگرہ وفاقی وزیر براہ نچکاری فواد حسن فواد نے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید افصالات جانیے جرگا میں سلیم صافی کے ساتھ اتوار کی شب دس بج کر پانچ منٹ پر وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری کا عوام کو سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کرنے کا مشورہ آگا وزیر آزم نے گدشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ایسا پیکج ہر سال چہمہ کے لیے لائیں عویس لغاری نے کہا کہ انٹی ڈی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا انٹی ڈی سی کو تین کمپنیوں میں تقسیم کر رہے ہیں بجلی کے نئے منصوبوں نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا پنجاب کی آٹھ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اس ترکاری ادارے کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نوٹس جاری ایف آئی اے نے آٹھ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے انتظامیہ کو طلب کر لیا ہاؤزنگ سوسائٹیز انتظامیہ کو چودہ نویمبر کو ایف آئی اے آفیس لہور میں طلب کیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سرکاری اداروں کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی لہور میں چینی کی قیمت میں بتیس روپے کمی ایک سو ستاون سے ایک سو پچیس روپے فی کلو پر آگئی دالوں کی قیمت میں بھی پچیس سے پیچھتر روپے کمی ہوئی ایک کلو دال چنہ چالیس روپے کم ہو کر تین سو ساٹھ روپے دال ماش پیچھتر روپے کمی کے بعد چار سو پچیس روپے قابلی چنہ درجہ اول پنتالیس روپے کمی کے بعد تین سو پچھپن روپے جبکہ قابلی چھوٹا چنہ پچیس روپے کم ہو کر دو سو پچانوے روپے فی کلو ہو گیا قیمتوں میں مزید کمی کا بھی امکان مارکٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ سولہ سو پچیس سے سولہ سو پچاسی روپے کا ہو گیا آٹے کی قیمت میں اضافے پر آٹا ڈیلرز تنور مالکان کا اتجاج کمی کا مطالبہ ہر نائی میں کوئلے سے لدے تین ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی ڈپری کمیشنر زیادت کے مطابق نامعلوم افراد نے ٹرکوں کو آگ لگانے کے بعد فائرنگ بھی کی ایس پی ہرنائی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی جس سے ان کا گن مین زخمی ہوا ایس پی ہرنائی محفوظ رہے گورنر سنکہ وزیراعلہ سرفراز بکٹی اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے ٹیلیفورنک رابطہ کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکش حملے کی مضمت کی کہا بے گناہ شہریوں کے قیمت جانوں کے نقصان پر شدید صدمہ ہے دہشتگردی کی ہر قسم کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے امن و امان کا قیام ہی بلوچستان اور ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے دہشتگردوں کو بانی پی ٹی آئی لائے آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں امریکی الیکشن کو سیاسی حریفوں نے یونین کانسل کا الیکشن بنا دیا امریکہ کے ساتھ خارج پالیسی بہتر ہوئی ہے حامد خان نے ایک دن بھی ترمیم کی کھل کر مخالفت نہیں کی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم قرض نہیں لے رہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ملک اقتصادی صورتحال دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین کے بالا دستی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے منصورہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کچھ تالے آزمہ قوتوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی آئین پر عمل نہیں کیا آئین کو توڑا 26 آئینی ترمیم بھی یہی ہے کہ انصاف اور جج ہماری مرضی کا ہو جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا نشتر پار کراچی میں مجلس ویدت مسلمین کی شہدہ کانفرنس غزہ جنگ کے دوران حماس اور حزباللہ کے شہیدوں کو خراج اقیدت کانفرنس سے خطاب میں رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا حسن نصر اللہ، اسماعیل ہنیا اور یحیہ سنوار کی زندگیاں مضامت کے لیے وقف تھیں علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ امریکہ ظلم کا مرکز ہے جب تک ظلم ہے ہم میدان میں ہیں مراج الحدہ صدیقی نے کہا حسن نصر اللہ اور دیگر شہدہ مرکا جاری رکھنے کا پیغام دے گئے فاروق ستھار نے کہا امت مسلمہ کو سہونیت کے خلاف منظم جدوجہد کرنا ہوگی کانفرنس سے حزباللہ، حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں نے بھی ٹیلیفونک خطاب کیا خیبر پخونخہ میں ایک لاکھ سے زائد گھروں اور سرکاری امارتوں کو سولر پر منتقل کرنے کے منصوبے کا آغاز صوبائی حکومت نے پچپن عرب روپے کی دو مفامتی یاد داشتوں پر دستخط کر دیئے منصوبے کے تحت ایک لاکھ بندوبستی ازلا تیس ہزار زم ازلا کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا سرکاری اسپتالوں، جامعات، کالجز، تھانوں، ٹیوب ویلز اور دفاتر کو سولر پر منتقل کیا جائے گا وزیرالہ خیبر پر خونخالی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ زیادہ لوڈ شیرنگ والے علاقوں کو پہلے ترجیح دی جائے گی آئی جیس سند غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تین ہزار اہلکاروں کا ایک یونٹ بنایا جائے گا انویسٹنگیشن افسران کے لیے بجٹ بڑھائے گیا ہے تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے راجنپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خطرناک ڈاکو شاہد حلاق حلاق ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل اغوار ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے عالی آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا کچھ عرصہ قبل شاہد کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کرتارپور رہداری کے پانچ سال مکمل ہیڈ گرنٹھی سردار گوبند سنگھ نے یاتریوں میں مٹھائیاں بانٹی بھارتی اور پاکستانی یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی خصوصی دعائیں مانگی وزہ میں اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں تئیس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں بھی دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تنتالیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیلی حملے ساحلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ خاتون سمیت نو آفراد جانبہ حق ہو گئے اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے چوبیس گھنٹوں میں باون شہری شہید ہوئے شام کے شہر حلب اور عدلب میں اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی ہلاک ہوئے ٹانلڈ ٹرمپ کے مبینہ قتل کے منصوبے میں ملوث امریکہ میں ایرانی شہری پر فرد جرم آئیت کر دی گئی امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم فرہاد شاکری کا کہنا ہے کہ اسے ساتھ اکتوبر کو ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ دیا گیا تھا امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ فرہاد شاکری پاسداران انقلاب کا اہم رکن ہے اور وہ بچپن ہی سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلمان نصیر کی جگہ سمیر احمد کو چیف آپریٹنگ آفیسر جبکہ سلمان نصیر کو پی ایس ایل کا چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور چیئرمن پی سی بی کا مشیر مقرر کر دیا پی سی بی کے چیئرمن محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سمیر احمد غیر معمولی پروفیشنل ہیں انہوں نے اپنی انتظامی محارت کو ثابت کیا ہے موسیقی موسیقی اسلام آباد میں لٹریچر فسٹیول کا آج تیسرا اور آخری روز دوسرے روز شاعر انور مسود نے اپنے مخصوص انداز میں تنز و مزا سے محفل لوٹ لی لٹریچر فسٹیول میں کتب میلے کا بھی نقاط کیا جا رہا ہے ثقافتی پرفارمنس موسیقی رقص اور دیگر فنون میں فسٹیول کا حصہ ہے مریچ بیوروز ہوتے ہیں وہ میں نے ایسی ڈھونڈے ہیں انہوں نے مجھے بھائی ایک میسیج بھیجا کہ 4 لاک ریجسٹریشن کے اور 4 لاک پھر رشتہ ہونے کے بعد I really want to get married but I'm tired of this رشتہ والی آنٹی کی demands اور compatible options نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دل کا رشتہ اپ اور بھیجئے مجھے رشتہ ریکویسٹ معروف ادکارہ یشما گل نے رشتہ آنٹیوں کے بیجا مطالبات اور رویے سے تنگ آ کر دل کا رشتہ اپ جوائن کر لی کہا رشتہ آنٹیاں ان سے شادی کرانے کے لاکھوں روپے مانگتی ہیں اور اب وہ اس اپ کے ذریعے شادی کریں گی ساتھ ہی شادی کی خواہش رکھنے والوں کو اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا مشورہ دے دیا بھائی ایسا ہے کہ یہ ایک بار جیل جا چکے کوئی نہیں میں دو بار جا چکا ہوں گیم سے بار تو سریف سی چھوی ہے میری یہ کون سے ڈاکے ڈالنے لکل جاتے ہیں یہ بھی شریفی لوگ ہیں یہی سے آپ لڑک کا بول رہے ہو یہ ڈیلیگیشن کا موٹو کیا ہے پاکستان آنے کا پیس کتنے پیس کتنے پیس اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ لڑڑڑ کے پیس کریں جی چھبیس سیکنڈ میں آپ ماشاءاللہ سمیٹ کر آ چکے ہیں جی جی ایک میکرہ ریکورد ہے حفیق بھائی آپ نے چھبیس سیکنڈ میں کیا کیا اس شکر میں تو صرف سانس لینا بھی نہیں ہوتا کہاں سے لے رہے ہو آپ سانس لے رہے ہو اور پاکستانی اور بھارتی فائٹرز ہسنا منہ ہے کہ سیٹ پر گتھم گتھا کیوں ہو گئے چھبیس سیکنڈ میں نوک آؤٹ کرنے والے فائٹر نے تاوش حاشمی کو کیا چیلنج کیا بھارتی فائٹرز پاکستان آنے سے پہلے خوف زدہ کیوں تھے ملیے ایم ایم اے مقابلوں کے پاک بھارت فائٹرز سے پروگرام ہسنا منہ ہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر